تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دو ڈیوائسز کے بارے میں کمپیر کر کے بتاؤں گا کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں فونز کو بھی ایک ٹائم کے پر بائے کرنا چاہتے ہیں کنفیوز ہیں کونسا فون بائے کریں دونوں کا جو پرائیس کٹیگری ہے وہ بھی بڑا سیمیلر سا یہاں پر ہو جاتا ہے تیسے لے کے چالیس ہزار کے پرائیس پانٹ کے اوپر یہ آتے ہیں یہ دونوں فونز ہیں یہاں پہ موٹو ایس ٹوینٹی پرو اور دوسرا فون ہے آئیکو سیون لیجنڈ تو دونوں ڈیوائسز میں آپ کو بتاؤں گا کی کونسا فون آپ کے لیے بنا ہے کونسا فون آپ کو لینا چاہیے کس میں کیا چیز کمی ہے اور کونسی ڈیپارٹمنٹ میں کونسا فون زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو ویڈیو کو تھوڑا سا بسکپ مت کیجئے گا تو جو دیس شروع کر لیتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں موٹو ایس ٹوینٹی پرو کے بارے میں میں نے آر ریڈی موٹو ایس ٹوینٹی پرو کے اپر ایک ویڈیو بنائی ہے اس کو میں نے کمبیر بھی کیا تھا موٹو ایس ٹوینٹی کے ساتھ کہ کتنا ہے آپ کو ڈیفرنس دیکھنے کو مل جائے گا دونوں ڈیوائسز میں وہ آپ ایک بار چیک آؤٹ کر لینا اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اگر موٹو ایس ٹوینٹی کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہو وہ بھی ایک بار چیک آؤٹ کر سکتے ہو کہ آپ کو کیا ڈیفرنس ملیں گے موٹو ایس ٹوینٹی اور ٹوینٹی پرو میں آپ کو اتنے ڈراسٹک چینج نہیں دیکھنے کو ملیں گے کچھ چھوٹے موٹے چینج ہیں اگر میں جلدی میں بات کرنا چاہوں تو آپ کو ایک پروسیسر کا اپگریڈ ملنے والا ہے وہاں پر اور ایک آپ کو بیٹری جدہ ملنے والی ہے باقی کچھ جدہ آپ کو چینجز دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئیکو سیمن لیجنڈ اور موٹو ایس ٹوینٹی پرو کے پرائزز کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ آئیکو سیمن لیجنڈ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے چالیس دار کے پرائز 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 کے اوپر اور آپ کو سیل وغیرہ میں ملا کے کا ڈسکاؤنڈ وغیرہ ملا کے سارا کچھ ملانے کے بعد آپ کو 35-36000 کے راؤنڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کرتے ہیں موٹو ایس ٹوینٹی پرو کے بارے میں تو اس کا جو پرائز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ 37,000 روپیز اس کا ایک اوپیشل پرائز ہے اور کم کرنے کے بعد ڈسکاؤنڈ لگانے کے بعد آپ کو 34,000 کے راؤنڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ اگر میں مان کے چلو اگر آپ کے ہاتھ میں 35,000 روپے ہے اور 35,000 روپے آپ کو کونسے فون پر خرچ کرنا چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت یہاں پر پیسے بچانے والی ہو سکتی ہے کہیں آپ یہاں پر گلت دیسیزن لے کے کوئی ایسا فون بھائے کر لو کہ آپ کو بعد میں پشتان آنا پڑے تو یہ ساری چیزیں آپ پر ہو جاتی ہیں 35,000 روپے اپروکسی میٹ لگا گی چلو کہ آپ کو دونوں فون مل جائیں گے پرائزنگ کے بعد بات کرتے ہیں سب سے پہلے فیکٹر کی جو کی ہے اس کی ویڈڈ کوالٹی تو ویڈڈ کوالٹی میں آپ کو میں کلیر ویڈرپ ہونا چاہتا ہوں کہ موٹو ایس ٹونٹی پرو ہے کیونکہ موٹو ایس ٹونٹی پرو میں اگر آپ میں آپ کو ویڈڈ کی بات کروں تو الویڈیو کا فریم دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنٹ اور بیک میں آپ کو گریلا گلاس 5 کا پروٹیکشن مل جاتا ہے جو کی ایک بہت امیزنگ کام ہوئے ہو گیا ہے ایک اچھا کمبینیشن ہے فون آپ کو پریمیم لگتا ہے تو اگر وہیں آپ کو میں آئیکو سیون لیجنڈ کی بات کرتا ہوں تو اس میں آپ کو شارٹ سینسیشن کا گلاس دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ بیک میں اگر میں کوالٹی کی بات کروں تو گریلا گلاس 3 اور 5 کے بیچ میں لائے کرتا ہے تو مطلب بیلڈ کے معاملے میں جیادہ اچھا جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیوائس وہ ہوگا موٹو ایس ٹونٹی پرو ویٹ بھی آپ کو کم دیکھنے کو ملتا ہے موٹو ایس ٹونٹی پرو میں انڈر ٹونٹڈ گرام دیکھنے کو مل جاتا ہے اور وہیں اگر میں آئیکو سیون لیجنڈ کی بات کرتا ہوں تو اس کا ویٹ زیادہ ہے دو سو دس گرام کے راؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بھی چیز آپ دیان میں دماغ میں رکھئے گا آگے دسپلے کوالٹی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آئیکو سیون لیجنڈ میں موٹو ایس ٹونٹی پرو میں جو آپ کو دسپلے دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے ایک ون فارٹی فور ہرٹس کی ایک ایک او لیٹ ڈسپلے جو کی آپ کو ایس ٹین بھی سپورٹ کروائے گی اور ساتھ میں جو آپ کو تس سیمپلنگ ریٹ جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ ملے گا فائی سیونٹی سکس ہرٹس کا اور اس کے لئے آپ کو ٹین بھی دسپلے ملتا ہے موٹو ایس ٹونٹی پرو میں دیکھئے آپ کے لئے یہی ڈیوائس بنا ہے اس کے ڈسپلے بہت ہی جنہا مزیدار ہے آگے آپ کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو یہ ساری آپ کو ڈسپلے کے بارے میں کہانی مل جاتی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سپیسیفیکشن بہت سارے چینلز کے اوپر دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ جو چیزیں بتاتا ہوں آپ کو پریکٹیکل یوز کے بعد ہی بتاتا ہوں ابھی جو میں یہ آپ کو ایکسپیرنس بتا رہا ہوں میرے آئیکو سیون لیجنڈ کچھ تین چار مہینے یوز کیا ہے تب ہی آپ کو بتا پا رہا ہوں کہ آئیکو سیون لیجنڈ میں کیا چیزیں ہیں اور ساتھ ہی جو موٹو ایس ٹوینٹی پرو کا چھوٹا بھائی ہے موٹو ایس ٹوینٹی وہ میرے پاس ابھی یہاں پر پڑا ہے اس کو میں پچھلے ایک مہینے سے یوز کر رہا ہوں موٹو ایس ٹوینٹی کے بارے میں پرو کے بارے میں اس لیے میں اتنا کچھ آپ کو بتا پا رہا ہوں کیونکہ آلموس سیمیرس سا ایکسپیرنس ملنے والا ہے آپ کو ٹوینٹی اور ٹوینٹی پرو میں تو ساری باتیں اس لیے کلیر ہو رہی ہیں اور ڈسپلی کے معاملے میں آپ کو ایک اور چیز کلیر کرتا چاہتا ہوں کہ آئیکو سیون لیجنڈ میں آپ کو جو دسپلی دیکھنے کو ملنے والی ہے وہ وہاں پر تھوڑا سا آپ کو گرین ٹینٹ دیکھنے کو ملے گا کافی ساری یوزر ریپورٹ کرتے ہیں ایسا کچھ ایشو آپ کو موٹو ایس ٹوینٹی پرو میں دیکھنے کو نہیں ملے گا تو اس کے علاوہ آگے بات کرتے ہیں اس کے ایک اور ایپورٹن فیکٹر کی جو کی ہے پروسیسر اس میں آپ کو آئیکو سیون لیجنڈ میں آپ کو سناپ درگن ٹرپل ایٹ پروسیسر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جو یہ پروسیسر آپ کو پتا ہے کہ اوبر ہیٹ ہوتا ہے لیکن لیکن آئیکو سیون لیجنڈ میں جو سناپ درگن ٹرپل ایٹ ہے اس کو اتنا اچھا ہیٹ مینج کرتا ہے کہ آپ کو گرم اتنا فون نہیں فیل ہونے دارتا ہے کیونکہ ان کا کولنگ سیسرم کافی اچھا ہے جیسے اگر باقی ڈیوائسز میں 50 ڈگری ٹیمپریچر جائے گا سیم ٹاسک کرنے کے اوپر آئیکو سیون لیجنڈ میں تو آپ کو وہاں پہ موسٹ سٹیبل پروسیسر یہاں پہ سناپ درگن 870 دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ سوچئے وہاں پہ تو بہت سٹیبلٹی ملے گی آپ کو ہیٹنگ اتنی نہیں ہوگی بہت اچھا کام آپ کا ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر میں دونوں کی بات کرتا ہوں تو آپ کو یو ایفیس 3.1 کا سٹوری دیکھنے کو ملتا ہے اور الپ ڈی 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 ڈر 5 ریم دیکھنے کو ملتی ہے تو اس چیز کا آپ یہاں پہ خیار رکھئے گا جو پرفارمنس ہے اگر میں نیک ٹو نیک اگر آئیکو 7 کی لیجنڈ کی بات کروں تو پرفارمنس آپ کو اتنا سا یہاں پہ ہائک مل سکتا ہے بس اتنا ہی ہائک ملے گا زیادہ آپ کو ڈیفرنٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا 19-20 بول سکتے ہو پرفارمنس میں لیکن سٹل میں آپ کو بولوں گا کہ سناپ درگ انٹرپلیٹ ایک ایسا پروسیسر ہے جو کی موسٹ پاورفول ہے ابھی کے ٹائم کے اوپر تو آپ یہ چیز آپ نے دماغ میں رکھئے گا اگر آپ گیمنگ کرنا چاہتے ہو تو نو ڈاؤٹ یہاں پہ گیمنگ کے معاملے میں آپ کو آئیکو 7 لیجنڈ جیادہ اچھی گیمنگ کروا کے دے گا کیونکہ ایک تو اس کی جو کمپیٹی بیٹی ہے سناپ در ٹرپلیٹ کے ساتھ بہت امیزنگ ہے تو گیمنگ آپ کے اچھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو گیمنگ کے لیے سپیشل فیچر دیا جا رہا ہے ایک آپ کو ڈسپلی کے اندر آپ کو ٹس ہر سٹیب بٹنز مل جائیں گے جس کی وجہ سے آپ اس کو ٹریگر کی طرح یوز کر سکتے ہو وہ بھی آپ کے لیے ایک بینیفیشل پارٹ ہے جو کی ایک 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 ایکسٹر فیچر ہے جو پروائیڈ کر رہا ہے آئیکو 7 لیجنڈ وہ آپ کو یہاں پہ نہیں دیکھنے کو ملے گا موٹو سوٹی پرو میں تو یہ بھی ہے آپ ایک چیز یہاں پہ نوٹ کر لیجئے آگے بات کرتے ہیں اس کے اور ایک کانٹروفرشل پارٹ کی وہ ہے یہاں پہ کیمرا کیمرا میں اس کو کانٹروفرشل اس لیے بہو رہا ہوں کیونکہ آپ یہ سوچو کہ موٹو ایس ٹوینٹی فیوزن آپ نے فون کا نام سنا ہوگا بیس ہزار کا فون ہے اس میں سیم ایک سو آٹھ میگا پکسل کا کیمرا آتا ہے اور موٹو ایس ٹوینٹی اس میں بھی سیم ایک سو آٹھ میگا پکسل کا کیمرا لگا دیا اور موٹو ایس ٹوینٹی پرو جو کی آپ کو تھٹی سیونٹ ہاؤزن کا فون مل جاتا ہے اس میں بھی سیم آپ کو ایک سو آٹھ میگا پکسل کا کیمرا انہوں نے پرائیمی لگا دیا ہے پتلاب کرنا کیا چاہتے ہو بیس ہزار میں وہی کیمرا دے رہے ہو سینتی سیزار میں وہی دے رہے ہو کوئی آنکی سٹینٹ تو ہونا چاہیے نا بندے کا جو آپ کا جو یہ کیمرا یہ سینسر ہے ایک سو آٹھ میگا پکسل کا یہ بیس ہزار بائیس ہزار والے فونوں میں فونز میں آنا چاہیے یہ تھٹی سیونٹ ہاؤزن میں لگا کے کیا پروف کرنا چاہتے ہو قولٹی میں آپ کو بتا جاتا ہوں کی ویڈیو کی قولٹی اتنی ورس تھی پتا نہیں کیوں یہاں پر باقی یوٹیوبرز اس کی اتنی تاریف کر رہے ہیں کی کلرز بہت اچھے آرے یہ ویڈیو کی قولٹی کے میں نے خوش تیسٹ کیا ہے آپ میرا کیمرا تیسٹنگ دیکھو موٹو ایس ٹونٹی کا میں نے کیمرا تیسٹ کیا تھا ویڈیو کی قولٹی اتنی یہاں پہ خراب آ رہی تھی اگر شام کو آپ نے پانچ بجے کے بعد پانچ بجے کے بعد ریکارڈ کرنا شروع کر دیا تو مطلب اس کا کیمرا تو یہاں پہ تھوڑا سا پاگل ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا اس کی ایمیج پروسیسنگ کیسی ہو جاتی ہے بہت کام خراب ہو جاتا ہے ایون جب میں نے ریسنٹ ٹائم میں ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تھا آرہ آرہ شورٹ لینی کوشش کی تھی وہاں پہ بھی ویڈیو کالٹی اتنی اچھی نہیں آئی ہے تو ویڈیو کالٹی کے ماملے میں مجھے یہ فون بلکل پسند نہیں آیا ہے یہ کیمرا جو سینسر ہے بلکل پسند نہیں آیا ہے لیکن جو کیمرا کی کالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے اگر آپ فوٹوس کلک کرتے ہو اس کے لابہ وہی یہ فوٹوس اگر آپ کلک کر ہوگے تھوڑا سا شام کو شام کے بعد تو آپ کو تھوڑا سا دکھت آئے گی کیمرا کالٹی اتنی اچھی نہیں نکل کیا ہے آپ پوری ڈیٹیل لینے کے لیے میرا ایک کیمرا ٹیسٹنگ وہ دیکھیں آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا تو اس کے لابہ وہ اور کیا کیا ہے کہ آپ کو ٹیلی فوٹوس لینز دیکھنے کو ملتا تھا موٹو ایس ٹونٹی میں اور یہاں پہ پہ پیریس کو ملتا ہے اتنا ڈیفرنس نہیں آنے والا ہے اور آپ کو وہی سکسٹین میگا پکسل کا ایک آلٹرہ ویڈ کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے موٹو ایس ٹونٹی پرو میں تو اوورال ایک 37,000 کا پیکج بنا کے دیا ہے اس کے ساتھ سے کیمراز ویک ہے جتنی ہائی پیرو نے مچائی تھی وہ تھوڑی سی مجھے کم دیکھنے کو ملی ہے کیمراز کے معاملے میں باقی یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھئے گا مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں فون کو اتنا سیل کیوں کروانا چاہتے ہیں کیمراز کو لے کے آپ میرا بھی کیمرا کمپیرزن دیکھئے بلکل رو فٹیج میں وہاں پہ ڈالنی ہیں کسی بھی طرح کا ٹرائپوڈ استعمال نہیں کیا بلکل ٹوٹلی وہاں پہ موٹو ایس 20 سے ویڈیو شوٹ کی آپ کو پتا چل جائے گا کی کیسا آپ کو کیمرا کمپیرزن دیکھنے کو ملے گا تو یہ ساری بات ہے کیمراز کی وہیں آئیکو سیل من لیجنڈ کا کی جو پرائیم لی جو کیمرا دیا گیا ہے اس کی جو کوالٹی ہے نا مطلب ڈیٹیلنگ بہت ہی ایمیزنگ ہے اور دوسری بات اگر میں بات کرو ٹیلی فوٹو لینس کی تو ٹیلی فوٹو لینس ایک دم کلر فوٹوز نکال کے دے گا آپ کو آئیکو سیل من لیجنڈ کا وہیں جو آپ کو موٹو ایس 20 یا 20 پرو کا بھی کیمرا ہے نا ٹیلی فوٹو وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا کام کرے گا بہت کانٹے کی ٹکر ہے ٹیلی فوٹو میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے تیسرے نمبر پہ الٹرہ وائٹ دونوں کا اچھا کام کرتا ہے اور دونوں کا ہی میکرو اچھا کام کرتا ہے دونوں میں کوئی دکت نہیں ہے تو یعنی کی جو مین پارٹ ہے وہ ہے مین کیمرہ کا وہ جو مین کیمرہ ہے وہ جیدہ اچھا ڈیٹیل نکال کے دے گا آئیکو سیون لیجنڈ میں لیکن ویڈیو کالٹی میں وہی آئیکو سیون لیجنڈ کا کیمرہ مجھے خراب لگتا ہے ایک تو اس کا کیمرہ جو ہے وہ تھوڑا سا وائٹ کر دیتا ہے سکن کو وائٹ کر دیتا ہے آئیکو سیون لیجنڈ کا کیمرہ اور ساتھ میں اگر میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تھوڑا سا ویڈیو میں فوکس کی ایشو آ جاتے ہیں تو وہ بھی تھوڑے سی ایشو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یعنی کی کانٹے کی ٹکر ہے کیمرہ میں آپ خود چوس کر سکتے ہو آئیکو سیون لیجنڈ کا بھی میں نے کیمرہ ٹیسٹنگ کی ہے اور میں نے موٹو اس فنٹی کی کیمرہ ٹیسٹنگ کی ہے آپ میری ویڈیوز چیک آؤٹ کر سکتے ہو آپ کو پورا کلیر آئیڈے مل جائے گا سیلفی کی بات کرتا ہوں تو سیلفی مجھے آئیکو سیون لیجنڈ کی اچھی لگی ہے ریزن یہ ہے کہ ڈے لائٹ میں تو یہاں پر بلکل اچھے سی بیٹ کر رہا ہے موٹو اس فنٹی پرو لیکن اگر اس میں آپ جی کیم لگا لوگے تو جی کیم لگانے کے بعد جو کاٹے کی ٹکر ہے وہ موٹو اس فنٹی پرو کے تھوڑا سا سائٹ میں آ جائے گی مطلب موٹو اس فنٹی پرو کا کیمرہ تھوڑا سا جیادہ انہاس کام کرے گا جیادہ اچھا کام کرے گا اگر آپ جی کیم یوز کر ہوگے تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پر کیمرہ کے معاملے میں پتا ہونے چاہیے تو کیمرہ تو اگر میں یہاں پر بات کرتا ہوں سپیکرز کی تو یہاں پر definitely آئیکو سامل ایجنڈ سٹیو سپیکر یہاں پر کیری کرتا ہے تو اس کی جو ساؤنڈ کوالٹی بہت اچھی آئے گی موٹو اس فنٹی پرو میں سنگل سپیکر دیا گیا اتنا لاؤڈ یہاں پر نہیں نکل کیا آئے گا تو یہ چیز آپ یہاں پر دیکھ لیجیگا تو اس کے لئے آگے بات کرتا ہے بیٹری والے دپارٹمنٹ کی اور چارجنگ کی تو اگر میں بیٹری بیک اپ کی بات کرتا ہوں تو آپ کو موٹو اس ٹونٹی پرو definitely اچھا کام کرے گا وہاں پر 4500 ایمیج کی بیٹری ہے زیادہ اچھے سی کام کرے گا ایک ڈیٹ گھنٹہ دو گھنٹے آپ کو زیادہ ایسوٹی ملے گا ایس کمپیٹ ٹو آئیکو سامل ایجنڈ کیونکہ اس میں آپ کو 4000 ایمیج کی بیٹری دیکھنے کو ہیٹ کو اچھا میریج کرتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اگر آپ بیٹری بیک اپ کے اس آپ سے سوچ رہے ہو تو آپ بڑے ایسیلی موٹو اس ٹونٹی پرو کے ساتھ جا سکتے ہو وہ اگر میں چارجنگ کی بات کرتا تو 66W کی چارجنگ ملتی ہے آپ کو آئیکو سیون لیجنڈ میں اور 30W کی چارجنگ ملتی ہے آپ کو موٹو اس ٹونٹی پرو میں یہ ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا چارجنگ تھوٹی سلو ہوگی موٹو اس ٹونٹی پرو میں لیکن وہیں آئیکو سیون لیجنڈ میں جو بیٹری ہے وہ جلدی سے ڈسچارج بھی ہو جائے گی تو پورا سینیریو آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ایک important factor کی جو کچھ points رہ جاتے ہیں جب سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیچریسٹک فون کونسا بنتا ہے 5G کو لے کے تو وہ یہاں پہ clearly موٹو اس ٹونٹی پرو بن جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو 11-12 5G بینڈ دیکھنے کو ملتے ہیں جتنے بینڈ ہو سکتے ہیں سارے لے دیئے ہیں آئیکو سیون لیجنڈ میں وہی 4-5 بینڈ 5 بینڈ دیکھنے کو ملتے ہیں تو تھوڑا سا یعنی کی کم بینڈ دیئے گئے ہیں تو اس کے حساب سے آپ دیکھو تو موٹو اس ٹونٹی پرو کو آپ یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو اس کے علاوہ اگر میں پورٹس کی بات کرتا تو یو ایس بی پورٹ کی تو آئیکو سیون لیجنڈ میں آپ کو یو ایس بی 2.0 کا پورٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہی 3.1 کا پورٹ ملتا ہے آپ کو یہاں پہ موٹو اس ٹونٹی پرو میں کچھ ہی اوزر نے مجھے بولا تھا کہ جو آئیکو سیون لیجنڈ لینے کے بعد وہ اپنا سٹریمی نہیں کر پا رہے ہیں وہ sdmi کے آپ سے پہلے بات کیا اس ویڈیو میں وہ ہے پریشر سنسٹیف ٹرگرز وہ آپ کو آئیکو سیون لیجنڈ میں ملتے ہیں گیمنگ ایسپیرینس کو تھوڑا سا اناث کریں گے آپ کے وہ موٹو اس ٹونٹی پرو میں نہیں دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے علاوہ آپ کو جو ایک اور چیزہ جو ایک ڈیسائیڈ کر سکتی ہے ایک اور فیکٹر وہ ہے اس کی یو آئی تو اس میں آپ کو جو یو آئی دیکھنے کو ملتی ہے آئیکو سیون لیجنڈ میں وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی فانٹ چوئیس دوسری طرف اگر میں بات کرتا ہوں موٹو میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ایک سٹاک یو آئی کوئی بلوٹ ویر نہیں ہے بہت امیزنگ آپ کو کام ملے گا اپ ڈیٹس بھی یہاں پہ جیادہ اچھے اور جلدی آ جائیں گے وہیں آئیکو سیون لیجنڈ میں تھوڑا سا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ آپ کی پریفرنس پرسنل چوائز ہے کہ آپ اس میں سے کون سا چوز کرتے ہو تو یہ تو سارے کی سارے پوائٹ جو میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے تھے ابھی میں اپنے فائنل اپینین یہاں پر شیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کی کیمرا کے معاملے میں کانٹے کی ٹکھر ہے اور یو آئی کے معاملے میں موٹو یا اس ٹونٹی پرو یہاں پہ بڑے اچھے مارجن سے لیڈ لے کے جاتا ہے ڈسپلے کے معاملے میں بھی آپ کو اچھا یہاں پہ لیڈ لے کے جاتا ہے یعنی کہ میں کہنا چاہتا ہوں اور بیٹری کے معاملے میں بھی آپ کو موٹو اس ٹونٹی پرو آگے نکلتا ہوا دیکھے گا یعنی کہ زیادہ پوائنٹس میں موٹو اس ٹونٹی پرو زیادہ اچھا کام کرے گا اگر آپ نے فون صرف گیمنگ کے لیے لیے لینا ہے تو میں آپ کو یہ بولوں گا کہ ڈسپلے کا فائدہ اٹھائیے بہت اچھی ڈسپلے ہے ون فورٹی فور ہرٹس آپ کو ایسے پرائز میں نہیں ملتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ بھی چیز ہے کہ نوٹ کیجئے گا تو یہ ساری ساری آپ کے سامنے آپشن بن جاتی ہے اور اگر آپ ایک موٹو کے فین بوئے ہو تو تو آپ کے لیے بالکل ریکومنڈڈ ہے یہ دیوائیس موٹو اس ٹونٹی پرو بڑے ایسلی آپ بائے کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ سٹوک یوائی کو یہاں پر لائک کرتے ہو تب بھی آپ اس کو بائے کر سکتے ہو کیمرہ جس کے اچھے ہیں میں اس کو یہ نہیں بولوں گا کہ بہت زیادہ یہاں پر امیزنگ کام کر دیا ہے اس کے لیے اس کو تھوڑا سا یہاں پر دیان میں رکھئے گا یہ آپ کیمرہ کمپیرزم جب ویڈیو دیکھ لوگے تو آپ کو جدہ کلیر ہو جائے گا تب آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو کونسا فون لینا ہے تو یہ تو سبھی میری آج کی ویڈیو دونوں کا کمپیرزم میں نے کر دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ابھی سارا کچھ یہاں پر کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ کو اس فون کے ساتھ جانا چاہیے اس فون کے ساتھ جانا چاہیے ابھی اگر تھوڑا ٹائم اور ویڈ کر سکتے ہو تو تو آئیکو 8 سیریز بھی آنے والی ہے اس کا ویڈ کر لیجیے تھوڑا سا اگر اس کا ویڈ کر لوگے تو آپ کو اور کلیر ہو جائے گی پکچر یعنی اگر وہ فون ڈیوائیس یہاں پہ کافی اچھے پرائز پر آتا ہے تو اس کو بائی کر لیجیے اس کے علاوہ اور کیا ہوگا کہ آئیکو 7 لیجنڈ کا بھی پرائز ڈراؤ ہو جائے گا تو آپ اگر آئیکو 7 لیجنڈ ہی لے لوگے تو بھی اچھی بات ہو جائے گی تو اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیار رکھئے گا تو میں میت کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں ساتھ ہی ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بولیں کیونکہ کیونکہ دس سیار سبسکرائب ہونے کے بعد تھوڑی سی جو سبسکرائب کرنے کے پیس آنا وہ تھوڑی سی کام ہوگی ہے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بوسٹ دیجئے تاکہ میرا چینل تھوڑا سا اور گروز رکھے تو ملتے ہیں کہ نئی ایسی دھما کے در ویڈیو میں